موسیقی موسیقی جیو تو ناظرین یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف سائزز کے جو ہیں وہ مورگیاں لٹکائی ہوئی ہیں اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ بھی باندھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو آرڈر کرتے ہیں جو انہوں نے کھانی ہوتی ہے اور یہاں پہ آرڈر کرنے کے بعد اندر جاتی ہے یہ مورگی تیار ہوتی ہے تو ہم بھی اندر چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مورگی کس طرح بنتی ہے اس پہ کیا کیا مسالہ جات ہوتا ہے چلیں میرے ساتھ موسیقی جی تو ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ کوک موجود ہیں جو کہ یہ سرجی بناتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقی ہمیں اس کا طریقہ بتائیے گا کس طرح یہ بنتی ہے یہ اسی طرح بنتی ہے کولوں پہ بنتی ہے پہلے اس کو آدھا گھنٹہ دو گھنٹے مسالے لگتے ہیں پھر اس کو کولوں پہ تیار کولوں پہ آدھا گھنٹہ اس کو تیار ہونے پہ لگتا ہے کون کون سی مسالے اس میں یوز کرتے ہیں اس میں لسن ہوتا ہے ری مرچ ہوتی ہے اور مکسالے ہوتے ہیں جو اس پہ نہیں پتا سکتے وہ اس کو دو گھنٹے پانی کے اندر ڈپ کرتے ہیں تو یہ مرگی آپ کون سے استعمال کرتے ہیں کون سے یوز ہوتی ہیں یہ بریلری ہے چکن ہے تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے چاول بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں وہ کون سے سپیشل ان کا کوئی مسئل جس طرق چاول ہوتے ہیں سپیشل تیار کرتے ہیں سپیشل حجیمی کم زکاری منٹھ لگتے ہیںörung Recdo ہمم ناظرین نے انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ یہ دو گھنٹے دو سے تین گھنٹے جو اس کو بننے میں لگتے ہیں مسالہ لگتا ہے اس کے بعد مسالہ لگنے کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ٹھوڑا ٹائم کے لیے رکھی جاتی ہے اس کے بعد یہ ناظرین جب تھوڑا سی تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد اس پر مسالہ لگاتے ہیں مسالہ لگانے کے بعد اFFP اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں تو چلیں ناظرین ہم بھی یہاں ٹرائے کرتے ہیں بنانے کی اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسی سجی بنائیں گے تو رہیں میرے ساتھ آپ جی تو ناظرین دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ کوئلیں جو ہیں لکڑیوں سے بن رہے ہیں اور یہاں پہ لکڑی جلائی جاتی ہیں پر اس کے بعد یہ جو سجیاں ان کوئلوں پہ بنتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں جہاں پہ جو سجی رکھی ہویا مختلف سائزز میں ہیں یہ اور وہاں پہ اب ان کو مسالہ لگا کس یہاں پہ رکھا ہے اب یہ بن رہے ہیں کچھ یہاں پہ جو سجیاں پڑی ہوئی ہیں یہ جو ہیں اب ان پہ مسالہ نہیں لگایا ہوا یہ صرف جو ہے اب ان کو بیسی جو ان کا پانی خوش کرنے کے لیے اس کو رکھا ہے یہاں پہ اس کے بعد اس کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اوہ اتنی بھاری دس کلوں کی لگ رہی ہے مجھے یہاں پہنے اٹھا لیے اور اور اس کو اب یہ اٹھا کر جائے گے کٹوں ابھی یہ کچھی ہے اس کو تھوڑا دے رہے ہیں ہم یہاں پہ رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو در لے کے جائیں گے اور پھر وہاں پہ اس کا جو مسالہ وہ اس پہ لگائیں گے تو آپ آئیں میرے ساتھ یہاں پہ ہم مسالے لگاتے اس پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کونں سے مسال اس پہ لگتے ہیں تو یہ کافی زیادہ یہاں پہ جو ہیں یہ مریہ یہ دیکھیں یہ بھی جو ہیں بن رہی ہیں جی تو ناظرین آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ سرجین جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں اور کچھ کو وہاں سے اتار رہے ہیں اتارنے کے بعد یہاں پہ رکھے 15 منٹ یہاں پہ رکھی جاتی ہیں اور اس کا جو پانی ویرا پوشک ہوتا ہے اور یہ اوپر سے پکتی ہے اندر سے بھی پک جاتی ہے پھر اس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں اس پہ مسالے لگاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے یہاں پہ رکھا جاتا ہے پھر اس کی فائنل جو ہے فینشنگ وہ ہوتی ہے فائنل پکنے کے بعد ان کو چاول کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں ہم آپ کو اب اس کو خود پنا کر دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہے جی تو ناظرین یہ جو ہے سرجین اس کو اب یہ اس پہ ہم مسالہ لگائیں گے اور پھر اس کو وہاں رکھیں گے یہ مسالہ ہے جو سپیشل مسالہ اس پہ یوز ہوتا ہے ناظرین مورگی جو ہے وہ کافی بڑی ہے ان کی طرح لگانا تو نہیں آتا پر کوشش کرتی ہوں یہ جو سپیشل لیمبو ہے اور یہ مسالہ اس پہ لگتا ہے اب یہ مسالہ میں نے لگا دیا اب اب اس کو اٹھائیں گے ہم اور اس کے درے رکھیں گے یہاں پہ رکھ دیئے اور کتن منٹ تک یہ بن جائے گی آپ اس پہ دس منٹ لگیں گے اور یہ دس منٹ کے بعد ریڈی ہوگی اور پھر پک جائے گی پھر ہم کھائیں گے اور دیکھیں گے کیسی بنی ہے تو رہے ہیں میرے ساتھ آپ ناظرین یہ سپیشل کینچی ہے اور اس سے ابھی ہم سجی کاٹھنے والے جو کہ ہم نے وہاں بنای تھی دیکھیں آپ کیسے میں کاٹھتی ہوں آپ اندینی زیادہ ہی نہ کاٹھو کینچی تو ایسے کپڑے کاٹھنے کو لیوتی ہے یہاں ہم مورگی کاٹھ رہے ہیں مہین 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 میں نے غلط پیس کارٹ لیا ہے انہوں نے کہا سنٹر سے کارٹ لیا ہے میں نے سایڈ سے کارٹ لیا ہے یہ جو ہے یہ جو پیس کے بعد یہاں پہ پیس ہوتے ہیں جب یہ کٹ جاتے ہیں تو اس کو چاول پنایا ہے اس میں رکھتے ہیں جب کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ پھر آرڈر کے بعد سپیشل جو مٹی کے برتے نے اس میں دیا جاتا ہے چلیں ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اس طرح آرڈر جو ہے پیک ہوتا ہے یہ اب میں آپ اس کو رکھنے لگی ہوں یہاں پہ یہ جو ہے دیکھ ہے اس پہ رکھوں گی یہ اس میں رکھا جاتا ہے یہ آپ دکھائیے گا ذرا ان کی دیکھ جو ہے کافی بڑی ہے اور اس میں چاول ہیں جی تو ناظرین جی جو میں نے پیس بنایا تھا اس پہ چاول ڈالوں گی آپ دیکھیں چھوٹے سے باول کے ساتھ چاول ڈالوں گی کیتے ڈالنے چاول ناظرین جو اس طرح اس کی جو سرونگ ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اس کو مٹی کے برتر میں پہلے پیس رکھا جاتا ہے اس کے پر چاول رکھتے ہیں پھر اس کے بعد کسٹرمیر اس کو دیتے ہیں تو ہم بھی جاک کھاتے اس کو اور چیک کرتے ہیں کیسا ہے جی تو ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ کسٹرمیر موجود ہیں جو کہ سجی کھانے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سجی کھانے آیا آپ جی کیسی ہے یہاں کی سجی میں تین چار بار ادھر آج ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے آج بھی میرا مائنڈ بان رہا تھا آؤں لیکن میرے دوست کہہ رہے ہیں نہیں کھانی لیکن میں پھر آگیا کیوں نہیں کھانی پیمٹ کی وجہ پھر کھانے آیا آپ پھر موڑ بنایا کھانے آؤں کافی تین چار ماہ باتا ہے ماں کھاتے ہیں یا گھر کھولے گی چاہتے ہیں نہیں ادھر ہی کھاتے ہیں سروڈرینڈ ہے تو وہ ادھر ہی کھاتے ہیں کیسی لگیا آپ کو سجی جی ان کی بہت اچھی سجی ہے میں میرے ساتھ سے ڈیلی ان کی سجی کھاتا ہوں رحمان سجی بہت ان کی اچھی سجی ہے ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ان کا سجی کا اور یہ آپ سے آر ایم یہاں پہ جی مجھے چار پانچ سال ہو جل چکے ہیں میں ان کی ڈیلی سجی کھاتا ہوں بہت ہی اچھی ان کی سجی ہے اور ان کی ماشاءاللہ پانچ ہے اب برانچیں بھی نہیں بن چکی ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ فیملی موجود ہے جو کہ سجی کھاری اور بڑا انچائی کر ان سے بات کرتے ہیں کچھ سجی کیسی لگیا اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی لگیا آپ کو سجی بڑی اچھی ہے ہم ہمیشہ ویکنڈ پہ بھی آتے ہیں ویسے بھی جب دل کرتے آتے ہیں ماشاءاللہ ان کا ٹیسٹ اچھ ہے رائز بھی اچھی ہے سروس بھی ان کی اچھی ہے آپ کو کیسی لگتا ہے؟ بہت اچھی ہے کیا زیادہ پسان ہے ان کا چکن یا رائز؟ چکن اچھا ہے یہ لگتا ہے کہ فلیور بہت یونیک ہے ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں لوگ یوز کرتے ہیں وہ باقیوں سے تھوڑی الگ ہوں گی یور کونٹیٹی انہوں نے کم رکھی ہے لیکن فلیور بہت ساتھ ہے تو بیسٹ ہے یہ ڈیئرین ناظرین بہت ہی مزرکی اور بہت ہی زائقدار ہے آپ ہی یہاں پر آئیں اور انجوائے کریں مجھے نیکس پرگرام تک دیجئے اجازت اللہ نگی پاہ